اسلام علیکم جناب کیا حال چالیں آپ سب کے امید کرتی ہو سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج ہم لوگ بنا رہے ہیں آلو والے چاول کیونکہ اچانک ہمارا رات میں دل کر آیا کہ ہم لوگ جو ہے نا آلو والے چاول بنا کر کھائیں اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کریونگ ہو رہی ہوتی ہے کچھ کھانے کی تو اس کے لئے جو ہے نا ہلنا پڑتا ہے انسان کو مرنت کرنی پڑتی ہے تو یہاں پر جو ہے نا میں اور میری بہن جو ہے نا مل کر بنا رہے ہیں بہت زیادہ رات نہیں تھی بھی آ ہم نے کہا ہمارے لئے نا بنائیں ہم لوگ بس ہی اپنے لئے یہ بنائیں گے ساتھ میں مرچوں والے پکوڑے گوبی کے پکوڑے تو یہ چیزیں بہت مزا کرتی ہیں ایسی چیزوں کے ساتھ تو یہاں پر جو ہے ہم لوگ بس رائز بنا رہے ہیں اس کے لئے میں نے جو ہے نا مسالہ وغیرہ تیار کیا یہ تو ہر کسی کو ہی بنانے آتے اگر آپ پھر بھی دیکھنا چاہتے تو آپ لوگ میری ساتھ ساتھ ریسپی دیکھیں کہ میں نے کیسے بنائے ہیں اور یہاں پر جی میں نے جو ہے نا تو اس لئے یہاں پر میں نے چھوٹا سا ہی پیاز لیا تھا کنجوسی دکھائی تھی اور ساتھ ساتھ میں نے اس کے اندر پیاز ہری مرچیں اور ادرک لیسن کا پیسٹ ڈالا ہے پیاز کو تھوڑا سا کلر دے لیا تاکہ ہماری جو چاول ہیں ان کو بھی ایک کلر سا آج ہے اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر سیمپل سپائسز ڈال رہی ہوں جو ہم لوگ ریگولر ڈالتے ہیں اس کے اندر ریڈ چلی پاورڈر ہے نمک حلدی گرم مسالہ پاورڈر اور تھوڑا کیونکہ ہم نے چاول بھی بلکل تھوڑے سا ہی بنانے تھے تو اس لئے یہاں پر اس طرح سے بنا رہے ہیں تو ساتھ جو ہے نا دوسرے چولے پر میری بہن جو وہ پاکورڑے بنا رہی تھی مرچوں کے اس کی تو جو کہتے ہیں نا روٹی نیازم ہوتی مرچوں کے پاکورڑوں کے بغیر اور اگر گوبی پڑی بھی ہو رہا تو گوبی کی بھی وہ دشمن ہے ان دونوں چیزوں کے وہ پاکورڑے بنا لیتی ہیں تو پھر ہم لوگ بھی مجبورا ساتھ کالے تھے لیکن اچھے بنتے ہیں یہاں پر میں نے بڑے بڑے آلو کاٹے تھے جیسے ہم سالن میں ڈالتے ہیں نا بلکل ویسے وہ کافی دنوں سے دل کر رہا تھا کہ کھڑا سیسے نا آلو کا پلہاؤ بنائیں تو اس وجہ سے پھر میں نے اس کے اندر آلو ڈالے ہیں مٹر بھی پڑے ہوئے تھے پھر میں نے نہیں ڈالے بس ہم سمپل آلو کے بنائیں گے چاول اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا بھی رات کا ٹائم تھا پھر جو ہے نا چاول بنے ہو سب جو ہے نا وہ ٹوٹ پڑتے ہیں کہ ہم لو لوگوں نے بھی کھانے ہو ایسا تو ضرور ہوتا ہے کہ پاکستان میں روز مرہ گرم ہی ڈیلی چاول بن رہے ہوتا ہے ایسا کس کی گرمیں ہوتا ہے ضرور بطایئے ہمارے گرمیں تو ایسا کب سے یہی چل رہا ہے کہ زرور چاول بنتے ہیں کبھی ہم بوائل کر رہے ہیں کبھی ڈال چاول بنا رہے ہیں کبھی چلی بریانی ویوری بنا لیتے ہیں پھلاو بنا لیتے ہیں تو بس چاول چاول ہر طرف چاول زیادہ دیکھنے سے تو میرچیں، مطور ص dépend 보니까 یہ فلی کرتے ہیں، مرچوں کو پیکنے کھانے بھی نہیں چاہیں اور سکنے یقائے سکتے ہیں ہم 노력 ہیں۔ مرچوں کی پکوڑے بنتے ہیں، ملچوں پہلے سیمپل کرتے ہیں اور بنجایاں ہیں جب انہیں نکھائیں بیسن کے اندر ان کو کوٹ کرنا ہے پھر ان کو فرائی کرنا ہے پھر نکال کے پھر بیسن کے اندر کوٹ کر کے تو بنانا ہے اس طرح سے بہت کرسپی اور بہت مزے کی مرچوں کے پکوڑے بنتے ہیں آپ اس کو ساتھ کسی بھی روٹی سالن کے ساتھ کھائیں بریانی کے ساتھ کھائیں پلاو کے ساتھ کھائیں چاولوں کے ساتھ کھائیں جیسے بھی آپ کا دال چاول کے ساتھ تو یہ تو اینڈ ہو جاتا ہے اتنے مزے کے لیتی ہیں تو بس یہ اس طرح سے بنتی ہیں اب یہ دیکھیں اب میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنی چیند کے اوپر کوٹنگ ہوئی ہے اور مزے کی بنی ہے یہ دیکھیں اب ہم جو ہے نا گوبی کے پکوڑے بناتے ہیں تو جو پھول گوبی ہوتی ہے نا اس کو بڑے بڑے اس کے پھول کاٹ لیں اور بیسن کی سیم جیسے ہم پکوڑوں کی بیسن کا مکسچر بناتے نا ویسے اس کی کوٹنگ کرنی ہے اور ان کو بلکل ہلکی سی آنچ پر فرائی کر لینا ہے کرسپی سے بنیں گے اور اس کی جو خوشبو اندر سے گوبی کی ہوتی ہے نا پکوڑوں میں بہت اچھی آتی ہے اور جو ہے نا بہت مزے کے لگتے ہیں ہم لوگ اکثر یہ بناتے ہیں کیونکہ سردی میں گوبی تو عام ہے ویسے ہم لوگ گوبی آلو کھاتے نہیں ہیں تو اس طرح سے ہم اس کا خاتمہ کرتے ہیں اچھا یہاں پر جو ہے نا اب ہم اس کو فرائی کر رہے ہیں اور یہ جی ہماری گوبی بھی تیار ہو رہی ہے ساتھ ساتھ چاول جو ہے نا وہ بس نزدیک لگے ہوئے تھے کیونکہ میں نے پانی میں بھگو دیئے تھے اور ساتھ نا ہم کچھ بھی صاف کرنا پڑتا ہے کیونکہ رات میں ہم لوگ کچھ بنا رہے ہونا تو ہم بھی اسے بہت ڈانٹ پڑتی ہے کہ تسی جڑے نا کچھن انہا گندہ کر دیندی ہوں تو وہ کون سے لیتا مطلب کہ وہ کون سمیٹے گا تم لوگ وہ جو انہیں صفائی نہیں کرتی ہوں یہاں پر دیکھیں کیا بلنڈر ہوا میں اس کے اندر پانی ڈا رہی تھی باؤل کے ساتھ باؤل ہی میرے آت سے سلپ ہو گیا تو یہاں پر میں نے پھر یہ کٹا نہیں سکت نہیں کیا ہے ویڈیو میں سے میں نے سوچا کہ آج میں آپ کے ساتھ یہ تھوڑا سا شیئر کر دیتی ہوں کہ ایسے بلنڈر ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں ہم کون سے ایکسپرٹ ہیں ہم بھی آپ جیسے ہی ہیں مطلب میرے سے بھی اچھی ہیں ہم پر کوکنگ ایکسپرٹس میری بہنیں ہیں بنانے والی اور یہاں پر دیکھیں اب آلو جو ہیں ان کو ہم نے اچھے سے پہلے پکا لیا تھا تاکہ کچھے نہ رہیں ماشاءاللہ آج کل آلو اتنے فریش اور اچھے نئے آلو آئے میں کوئی میٹھے نہیں ہے کوئی ان کے اندر جو ہیں اس طرح کا پرابلم نہیں ہے ورنہ آپ کو پتا ہے کہ میٹھے آلو ہوتے ہیں اور برتن دیکھیں برتنوں کا ڈیل لگ چکا تھا تو میں نے کہا چلے میں تو جلدی جلدی برتن دو دوں امی سے ہماری کلاس ہو جانی تھی ہو جاتی ہے امی کہتی ہے کہ برتن نہ بنایا کرو پھر وہ ساتھ ضرور دویا کرو کچھن سمیٹا کرو تاکہ میرے لئے باب نے تو اسی وخرا سیاپ پا پایا ہوں دا اس وجہ سے میں سارے کچھن کے ساتھ ساتھ کلیننگ کر رہی ہوں اور میں نے بہن سے کہا تھا کہ تم چاول وغیرہ دیکھ لینا بس جلدی سے دیکھیں میں نے برتن بھی دو دی یہ دس منٹ ٹوٹر لگے بھی ہوں گے اور اس طرح سے ہمارا کھانا بھی بن گیا کریونگ بھی پوری ہوگی امی کا بھی کہنا پورا ہو گیا تو بس یہاں پر اب ہمارے چاول بھی دیار ہوگی تو یہ دیکھیں جی اور رات کا کھانے کھانے کے بعد کس کس کو کافی کی چائے کی جو ہے نا کریونگ ہوتی ہے طلب ہوتی ہے مجھے تو بہت زیادہ ہوتی ہے نا کافی دن سے میں نے کافی نہیں بنائی تو تو آج بھی میں نے جو انا بھی کھانا کھا کے پھر چائے بنانی ہے تھوڑے بات چھہر کی پیتی ہو لیکن ایسا ویڈیو میں لگ رہا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگوں نے بس کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں کچھ اور کھا رہی ہیں نیرے بیچ میں اچھا یہاں پر یہ دیکھیں چاول کتنے مزے کہ ہمارے آلو والے چاول تیار ہو گئے ہیں تو یہ میں اپنی بہن کے لئے نکال رہی تھی وہ اسی طرح پلیٹ لیتی اس کے اندر سب چیزیں سٹ کر کے وہ لگاتی ہے رکھتی ہے پھر جیسا میں نے آپ بھی آپ کو بتایا کھانا وغیرہ کھایا تھوڑا سا ٹائم گزر گیا تو اس کے بعد پھر میں نے اپنے لئے چائے بنائی یہ بہت زیادہ کریونگ ہو رہی تھی بس چائے پیوں گی اب آپ سے ملوں گی کل ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں نے اپنا بہت سارا خیار رکھنا ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اپنا بہت سارا خیار کیے گا اللہ حافظ